جمو کشمیر میں جلدی اسمیلی انتخابات ہونے والے ہیں الیکشن کمیشن کے ٹیم جمو کشمیر کے دورے پر ہے الیکشن کمیشن کے ٹیم نے سیاسی جماعتوں سے ملاقات کی اس دوران مختلف اہم امور پر تبادلے خیال کیا گیا اس کے علاوہ الیکشن کمیشن جمو کشمیر کی صورتحال کا بھی جائزہ لے رہا ہے ابھی ابھی تمام پولٹیکل پارٹیز الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ڈیلیگیشن سے اسکیسی سے مل کے باہر آئی ہیں اور سب کا یونینمس لی یہی کہنا ہے کہ الیکشن جو ہے جو پشلے سارے چھ سال سے کشمیر میں نہیں ہو رہے ہیں اب کہیں نہ کہیں اس دیموکرٹک پروسس میں یہاں کے لوگوں کو حصہ لینے کا موقع ملے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کی الیکشن کمیشن آف انڈیا کل جم ہو جائیں گے اور وہاں پہ ایک پریس کانفرنس ہوگی اگر ہم بات کریں تو تمام نظریں اس پریس کانفرنس پہ گھڑی ہوں گی اور نہ صرف یہاں کے پولٹیکل پارٹیز کی بلکہ جو یہاں کے پاپلیشن ہے جو یہاں کا پاپلیشن ہے وہ بھی اس پریس کانفرنس کا انتظار کریں گے اور کہیں نہ کہیں اسی امید کے ساتھ کہ یہ ساڑھے چھے سال سے جس اسیمبلی الیکشن سے یہاں کے لوگوں کو ونچت کیا جائے گا اب اس ڈیموکریٹک پروسس میں وہ حصہ لے پائیں گے نیوز ایٹین کے لیے جہاں گے رزیز کے ساتھ میں سروش کفی خودر کانگریس لیڈر رویندر شرمہ کا کہنا ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن سے وفد سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے وادی میں ترجیحی بنیادوں پر انتخابات کرانے کی بات رکھی انہوں نے کہا کہ ہم نے امیدواروں کو مناسب سیکیورٹی فراہم کرنے کی بات کہی ہے رویندر شرمہ نے کہا کہ نیشن کانفرنس کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کے بارے میں ہائی کماند سے بات کریں گے اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ابھی آپ کی میٹنگ ہوئی ریلگیٹ سے ملے آپ کیا کہنا تھا آپ کی جو ریپریزنٹیشن گئی تھی دیکھئے اب نے کہا دیا کہ ہم تیس سبتمبر سے پہلے لکھ چناو چاہتے ہیں اور تیار ہیں اور دوسرا کہا دیا کہ حالات جو خراب ہوئے ہیں اس میں سیکیورٹی بوٹر کی ورکرز کی اور لیڈران کی نشید کی جائے کیونکہ اوپنشیر لیڈرز کے ساتھ سیکیورٹی میں یہاں انصاف نہیں ہیں سینئر لیڈرز کو سیکیورٹی براپر نہیں دیتے وہ بات ہم نے ان کے نارٹس میں لائی اور اور بھی سجاؤ کے جو نومیڈی کمیٹی اس پر پاڑوں پہ ان کو ووٹنگ رائٹ انشور کریے اور تمام پولنگ سٹیشن اور لوگوں کو بھرور پولنگ سٹیشن پر چلنا پڑتا ہے وہ سجاؤ اپنے الیکشن کمیشن کو بتا دیئے انہوں نے سنا پیشنٹلی سنا اور ہمیں لگتا کہ چلاؤ ہونے چاہیے اور ہوں گے اور ایک آخری سوال یہ بتائیے کہ آپ آلائنس میں لڑیں گے یہ سوال تو فیصلہ ہوگا ابھی ہماری میٹنگ بھی ہے دلی میں ان پر چرچہ چلتی رہے گی تو ہی بی جیپی لیڈر آر ایس پتھانیا نے کہا کہ پارٹی کے لیڈر نے الیکشن کمیشن کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے اور وہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کمیشن کے نمائندوں سے کہا کہ انتخابات تیس ستمبر سے پہلے مکمل کرائے جائیں اتحاد کے بارے میں پتھانیا نے کہا کہ ہائی کمان فیصلہ کرے گے کہ ہم اتحاد میں آئیں گے یا اکیلے لڑیں گے لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے بی جے پی اکیلے ہی الیکشن لڑے گی آپ بتائیں کہ آج آپ ملے ابھی الیکشن کمیشن آف انڈیا سے سب سے بڑا سوال یہاں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے دیکھیں الیکشن کرنا یا نہ کرنا یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا جو اپنے آپ میں ایک independent authority یہ ان کا ایک ڈومین ہے بھارتی جنتہ پارٹی صرف جمہو کشمیر میں نہیں ہر جگہ دیموکریسی کی پرزت انتر بھارتی جنتہ پارٹی ایک مول منتر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی بچاردھارہ کا ایک بیسک ہے جمہو کشمیر میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی جلد ویدھان صرف چناؤں کی ہیتیشی ہے آج بھی الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ جیسا کہ سرکار نے اپرائز کیا ہے سپریم کورٹ میں اور کی ورش دوہزار چوبیس میں چناؤں ہونے چاہیے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا بوسی تیاریوں میں لگا ہے ہم نے کہا کہ تیس سپتمبر سے پہلے جمہو کشمیر میں ویدھان صرف چناؤں کنکلیوڈ کیا جائیں نوٹ پروسس شروع کی جائے تیس سپتمبر سے پہلے کنکلیوڈ کیا جائیں اور ایم ہوف فول ایکٹے گاپ آن دیر ججمنٹ آلسو یہ چناؤں تیس سپتمبر کی ہی ٹائم لائن میں کنکلیوڈ ہوں گے بی جی پی جو ہے وہ تمام سیٹس پہ لڑیں گے بھارتی جنتہ پارٹی گھٹھ بندر میں لڑے گی نہیں لڑے گی یہ ایک ایپروپیٹ لیول پر جسے کہتے ہیں دلی میں دیکھا جائے گا لیکن میں ایک ایک جسے کہتے ہیں پارٹی کی طرف سے اپچارک نہیں پروکتا ہوں اپچارک تو لیکن ان اپچارک آپ کو بتا رہا ہوں جو لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس دورہ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر شامی اوبرائے نے کہا کہ ہم نے لیول پلائنگ فیلڈ کے بارے میں بات کیا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وفد نے ہمیں یقین دیایا ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ انتخابات جلد ہوں گے ہم کانگریس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور ہم فیصلہ کریں گے کہ الیکشن اکیلے لڑنا ہے یا کانگریس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے ایک ہی ہے کہ یہاں اسیمبلی الیکشن کریں یہاں لوگوں کو اپنی سرکار ملے ہم کتنی دفعہ الیکشن کمیشن کے پاس آئے ہیں الیکشن کمیشن یہاں آئے ہر دفعہ ہم نے ان کو کہا کہ اب ہاتھ ہو گئی دس سال سے یہاں اسیمبلی کے الیکشن نہیں ہوئے ہیں دوہزار اٹھنہ سے ہمیں یہاں اپنی سرکار نہیں بنانے کا مقاملہ اب وہ آپ جو ہے کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ ابھی حالی میں پارلمٹ کے الیکشن بھی ہوئے اس کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسیمبلی کے الیکشن نہیں کرایا جا سکتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ الیکشن کمیشن کا جو ایٹیچوڈ لگا اور انہوں نے جو ہمیں ایشورنس دیئے تو اسمبلی الیکشن ہمیں جلدی ریاست میں ملیں گے سب ان کی طرف سے کیسا ریسپونڈ رہا میں نے کہا بڑا پوزیٹو تھا انہوں نے یہ کہا کہ ہم پہلے بھی آئے ہیں لیکن کچھ ان کو تھی جو انہوں نے کہا کمیاں تھی جو انہوں نے پوری کر لی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو آج ہمیں ایٹیچوڈ لگا تو شاید بہت جلد ہمیں این ایکشن کی انہوں سمیت یہاں سمیتے ہیں ہم نے ان سے وہ بات کی کہ ایک تو ہم کو پرمیشن نہیں ملتا ہے ٹائم پہ اور اگر پرمیشن میں ملتا ہے تو وہ اس کو آر بیٹرلی بڑھرا کیا جاتا ہے کہیں کہیں ہم کو جو ریلی کرتے کرتے روک جاتا ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ عمر صاحب کو بیس منٹ پہلے ہی بولا کہ آپ تقریر بند کر دو یہاں ہماری سوپور اور بارہ مولا زلے میں کہیں جگہ تھے تو انہوں نے دو دن پہلے اس کا پرمیشن ویڈڈا کیا تھا اس دفعہ انہوں نے یہ شور کیا کہ آپ آن لائن وہ ڈال دیجئے ہم شور کریں گے کہ آپ کو پرمیشن وقت پہ ملیں اور آپ کو سگرڈی کے حوالے سے کوئی دکھرت نہ آئے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنمہ خرشید عالم نے الیکشن کمیشن کے وفد سے ملاقات کے بات کہا کہ ہم ملاقات سے بہت مطمئن ہیں لیکن ہم صرف ملاقاتیں نہیں چاہتے انہوں نے کہا کہ ہم اب اسیمبلی انتخابات کے نوٹیفکیشن چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وفد کے جانب سے ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انتخابات جلد ہوں گے بات ہوئی آپ کی جمع کشویر بیجی پی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر نرمل سنگھ کا کہنا ہے کہ پچھلی بار جب پی ایم آئے تھے تو کہا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو ان کی حکومت ملے گی انہوں نے کہا کہ جمع کشویر میں انتخابات ہوں گے اور حکومت بنے گی انہوں نے کہا کہ کچھ سیاسی جماعتیں الیکشن کو لے کر عوام کو گمراہ کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کمیشن نے افسران کے تبادلوں کے احکامات بھیجوا دیے ہیں جلدی ہی جمع کشویر میں عوامی حکومت بنے گی جب پردھان منتری کشویر میں آئے لازٹ 21 جون کو تو انہوں نے صاحب کہا تھا کہ جمع کشویر کے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسمبلی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور جمع کشویر کو اپنی سرکار ملے گی اس کے باب جو جو بے پکشی دل ہیں کئی پرکار کے اٹکلے لگا رہے ہیں لیکن ان کو سمجھنا چاہیے جو پردھان منتری جی نے کہا جب سپریم کورٹ میں یہ بات آئی ہے گرائے منتری جی نے اپنے جو ہے پارلیمنٹ میں کہا تھا اسی کے جو ہے مدھے نظر جو ہے لیکشن کمیشن آیا ہے دو تین دن کے دن کے دورے کے بعد وہ اپنا جو ہے آگے کر کے مناؤس کرے گا اور جمع کشویر میں چناب بھی ہوں گے اور جمع کشویر کے لوگوں کو اپنی اسمبلی ملے گی بی جی پی جمع کشویر کے انچائج ترون چک کا کہنا ہے کہ جمع کشویر میں کانگریس پارٹی اپنا کھاتا بھی نہ کھول سکی ہے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ الیکشن ہار گئے ہیں پی ڈی پی کے صدر مہمبا مفتی الیکشن ہار گئی ہیں ترون چک نے کہا کہ ان لیڈران کو اب شکست کا خوف ہے جمع کشویر سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹا جانے کے بعد آج جمع کشویر ترقی چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ جمع کشویر کے لوگوں نے ان تینوں خاندانوں کو یک سر مسترط کر دیا ہے جمع کشویر کے لوگ صبح چناب میں گانڈی نہرو پریوار کی کانگرس کھاتا بھی نہیں کھول پائے انسی کے یوراج عمر عبداللہ چناب ہار گئے مفتی پریوار کی پی ڈی پی کی یورانی بہن مبوبہ بھی چناب ہار گئے جنتہ سیرے سے انہیں نکار رہی ہے اور تین سو سترے پینتیس کی گولامی سے مفتی کے بعد جنتہ وکاس وشواس اور نریندر موڈی جی کے ساتھ ہے جنہوں نے وہاں پر ٹیروریزم کیپیٹل کے ٹیک کو آج ٹوریزم کیپیٹل بنا دیا آج جمع کشویر میں ٹوریزم کیپیٹل بن گیا ہے جنتہ کے اس روزان کو دیکھتے ہوئے ان پارٹیوں میں ڈھر پیدا ہو گیا ہے جمع کشویر اپنی پارٹی کے صدر سید علتہ بخاری کا کہنا ہے کہ لوگ برسوں سے چناؤ کے منتظر ہیں سید علتہ بخاری نے کہا کہ انہیں امید ہیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا لوگوں کے امیدوں پر پورا اترے گا اور وہ جمع کشویر میں چناؤ کا اعلان کرے گا ان خیالات کے سارا آج بانڈی پورا کے ملنگام علاقے میں حضرت ننگا باجی رحمت اللہ علیہ کی زیارتگاہ پر حاضر دینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا سید علیہ کیا الیکشن کریے لوگ دس سال سے انتظار کر رہے ہیں وہ اپنے نمائندے چننے کے لیے ان کی کوشش یہی ہے دس سال سے ان کے نمائندے چننے جائیں لگتا ہے الیکشن کمیشن انہیں بہتھرا اترے گا موسیقی